اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹی سیل ڈیویلپمنٹ اور اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ٹی سیل کی ڈیویلپمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے اور کس طرح سے ہوتی ہے اور اس میں کون کون سی سٹیپس انوالو ہوتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہوں گی آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کا کوئی بھی کنسرن ہوں کا ٹی سیلیلپمنٹ سے لیٹیڈ وہ اس ویڈیو میں ڈیسولف ہو جائے گا تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری اب لو میں سے ریکویسٹ ہے یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں تو چلیے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ٹی سیلز ہوتے ہیں ان کا روٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ سب سے پہلے ان کی پروڈکشن کس جگہ پہ ہوگی اس کے بعد ان کی میچوریشن کہاں پہ ہوگی اور لاسٹ میں ایکٹیویشن کہاں پہ ہوگی تو ان سب چیزوں کو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو جو ٹی سیلز کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے بون میرو کے اندر ہوتی ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو بون میرو ہوتا ہے یہاں پہ ہیموپائٹک سٹیم سیلز پروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ پریکرسر سیلز ہوتے ہیں اس سے بی سیل بھی بن سکتے ہیں ٹی سیل بھی بن سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کے ڈبلی او بی سیز بھی بن سکتے ہیں یعنی کہ ان کو جو میجر اوریجن ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے بون میرو میں ہوتا ہے اس کی بات کیا ہوتا ہے بون میرو سے بلڈ بیسلز کے تھو جو ٹی سیل کے پریکرسر ہوں گے وہ موو کرتے ہیں کہاں پہ تھائمس میں موو کرتے ہیں اب یہ جو تھائمس ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہوتی ہے یہ جو ہرٹ ہے آپ لوگ کو یہاں پہ ہرٹ نظر آ رہا ہوگا اس ہرٹ کے بالکل اوپر جو ہے تھائمس پریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو تھائمس ہے اس کی اگر ہم سٹرکچر کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس طرح سے کچھ ہوتی ہے کہ اس کے یہ جو آوٹر پورشن یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے لس ڈارک ایریا جو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارٹیکس اس کو ہم کیا کہتے ہیں کارٹیکس اور یہ جو انسائیڈ ڈارک ایریا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میڈلہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں میڈلہ اور یہ جو ایریا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کارٹیکس کے اندر انسائیڈ پروڈیکشن ہے جیسے یہاں پہ ہیں اس طرح یہاں پہ ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹر لوبیولر سپٹم انٹر لوبیولر سپٹم کہتے ہیں اب اسی کارٹیکس کا یہ جو ایریا ہے اس کو میں تھوڑا یہاں پہ ڈیٹیل میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں یہ کیا ہوگی اس کے اگر ہم میں لیبل کروں اس کو تو یہ ہو گیا اس کا کارٹیکس کا ایریا اور یہ ہو گیا اس کا میڈولا ایریا اور یہ ہے انٹر لیبلر سیپٹم جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ٹھیک ہے جو کارٹیکس ایریا ہوتا ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک تو ہو گیا دیپ کارٹیکس یہ ہے جس کو میں نے دارک بلو سے شو کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر کچھ ایریا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ його اور یہ جو ایریا ہوتا ہے جس میں میڈولا اور کارٹیکس ایک دوسرے کے ساتھ اٹیش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو میڈولری جنکشن کہتے ہیں اور یہ جو دیپ پورشن ہے اس کو ہم کیا کہیں گے میڈولا کہیں گے سب سے پہلے ٹی سیل کے پرکرسر جوkey بون میرو سے تھائمس کے اندر موف کرتے ہیں اور تھائیمس میں کارٹیکو میڈلری جنکشن کے اوپر یہ انٹر ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بلڈ ویسل ہوتی ہیں اور ان بلڈ ویسل کے تھوڑ یہ انٹر ہوں گے تھائیمس کے اندر ایٹ کارٹیکو میڈلری جنکشن اب یہ کیا ہوتے ہیں امیچور فارم میں ہوتے ہیں یہ کسی بھی سیل میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یعنی کہ یہ ٹی سیل میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں بی سیل میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ even different my large cell جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ convert ہو سکتے ہیں تو ان کی maturation کہاں پہ ہوتی ہے اب یہ تھوڑا اوپر کی طرف move کریں گے یعنی کہ medulla کی طرف move نہیں کریں گے یہ T cells precursors یہ اوپر کی طرف move کریں گے cortex کی طرف اور ایسا ایسا ان کی اب maturation ہونا سٹارٹ ہو جائے گی پھر یہ cortex کی طرف move کرتے ہیں cortex کے اوپر یہ چلا جاتے ہیں sub capsular region کی طرف اور اس کے بعد یہ move کرتے ہیں دوبارہ cortex میں ٹھیک ہے اور پھر آ جائیں گے cortex medullary junction میں اور پھر آ جاتے ہیں medulla میں اور medulla کے اندر اب ان کی proper جو ہے وہ maturation ہو جاتی ہے تو thymus کے اندر جب ان کی maturation ہو جائے گی T cells کی تو اب یہ دوبارہ blood vessels کے تھوڑا پہ چلے جائیں گے secondary lymphoid organ جو ہوتے ہیں ہماری باڈی کے جیسے کہ lymph node وہاں پہ یہ چلے جائیں گے اس کے علاوہ spleen میں چلے جائیں گے اور ہماری جو جی آٹی ٹرائیک ہوتی ہے وہاں پہ بھی lymphoid organ ہوتے ہیں secondary lymphoid organ وہاں پہ یہ چلے جاتے ہیں اب جب ان کو proper signal ملے گا تو وہاں پہ یہ کیا ہو جائیں گے activate ہو جائیں گے ان secondary lymphoid organ میں تو یہ T cell کی development کا ایک جنرل روٹ ہے تو میں دوبارہ سے repeat کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ bone marrow کے اندر ان کی production ہوگی پھر یہ thymus میں جائیں گے وہاں پہ ان کی maturation ہوگی اس کے بعد یہ blood vessels کے طرف secondary lymphoid organ جیسے کہ lymph node ہو گیا spleen ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جی آئی ٹرائیک جو ہے وہاں پہ یہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ یہ store ہو جائیں گے جیسے ان کو proper signal ملے گا تو یہ کیا ہو جائیں گے activate ہو جائیں گے تو یہ ہوتا ہے جنرل روٹ T cell کی development میں تو جو آج کا لیکچر ہے اس میں ہم detail میں دیکھیں گے کہ thymus کے اندر T cells کی development یعنی T cell کی maturation کس طرح سے ہوتی ہے یعنی یہ جو steps ہوتے ہیں ان کو ہم detail میں discuss کریں گے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ T cells کی maturation thymus کے اندر کس طرح سے ہوگی تو یہاں پہ میں نے thymus کے کچھ area represent کیا ہوا ہے اور یہ پہلے ہی آپ لوگوں کو میں discuss کر چکا ہوں کہ یہ اس کا medullary region ہوتا ہے یہ ہے اس کا cartico medullary junction area یہ ہے cortex area اور یہ ہے sub capsular region یعنی اس کو ہم outer cortex بھی کہتے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ جو hemopatic stem cell ہوتے ہیں یا جو T cell کے precursor ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کہاں پہ enter ہوں گے cartico medullary junction کے اوپر جا کے enter ہوں گے کیونکہ یہاں پہ blood vessel ہوتی ہیں اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان precursor کے ابھی تک fate decide نہیں ہوتی کہ انہوں نے کس type کے cell بننا ہے یعنی کہ انہوں نے T cell بننا ہے B cell بننا ہے یا پھر genetic cell بننا ہے یا پھر even different myeloid cell بھی یہ بن سکتے ہیں تو اب یہ کس طرح سے decide ہوگا کہ یہ جو precursor ہے انہوں نے T cell ہی بننا ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا ہوتا ہے ان T cell کی surface کے اوپر ایک receptor جو ہے وہ represent ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں notch receptor کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کی surface کے اوپر notch receptor ہوتا ہے اور ان receptor کے لئے ایک specific ligand ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں notch ligand کہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جو notch receptor ہوتا ہے وہ ان precursor کے اوپر represent ہوگا اور جو notch ligand ہوتا ہے وہ thymic epithelial cells جو ہوتے ہیں ان کی surface کے اوپر represent ہوتا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہے notch receptor اور یہ ہے thymic epithelial cells اور ان کی سرفیس کے اوپر نوچ لگنڈ یہاں پر ریپریزنٹ ہو رہا ہے تو اب کیا ہوگا ان دونوں کا انٹریکشن ہوگا نوچ ریسپٹر اور نوچ لگنڈ کا تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک سگنل جنریٹ ہوتا ہے تو یہ جو سگنل جنریٹ ہوتا ہے یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ اس پریکرسل سیل نے ٹی سیل ہی بننا ہے ٹھیک ہے اب کچھ نہ کچھ یہاں پر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ یہ جو پریکرسل سیل ہیں انہوں نے ٹی سیل ہی بننا ہوتا ہے اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ان ٹی سیل کی سرفیس کے اوپر وہ مالکیول ریپریزنٹ نہیں ہوتے جو کہ ٹی سیل کے لئے سپیسیفک ہوتے ہیں جیسے کہ سی ڈی فور اور سی ڈی ایٹ تو یہ جو پریکرسل سب سے پہلے انٹر ہوتے ہیں ان کی سرفیس کے اوپر نہ ہی سی ڈی فور ہوں گے اور نہ ہی سی ڈی ایٹ ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں ڈبل نیگٹیف سیل اور یہ جو ڈبل نیگٹیف سیل ہوتے ہیں ان کی فور سٹیجز ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ڈبل نیگٹیف سٹیج ون ایک کو ہم کہتے ہیں ٹو ایک کو ہم کہیں گے ٹری اور ایک کو ہم کہیں گے فور کہیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو انٹر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے dn1 سب سے پہلے جو enter ہو گیا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے dn1 اور اس کی surface کے اوپر جو important یہاں پہ molecule جو اس کی surface کے اوپر represent ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے cd44 اور اس کے علاوہ ckit یہ دو important molecule اس کی surface کے اوپر represent ہو رہے ہوتے ہیں ایک اور important molecule جسے ہم کہتے ہیں cd25 وہ یہاں پہ ریپریزنٹ نہیں ہو رہا ہوتا یعنی کہ یہ سی دی ٹونٹی فائیو نیگٹیو ہوتے ہیں اور سی دی فورٹی فور پوزیٹیو ہوں گے اور اسی طرح سی کٹ یہ بھی کیا ہوں گے یہ پوزیٹیو ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈی این ون ہے یہاں پہ جو ہے ابھی تک فل ڈی سائیڈ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے تی سل بننا ہے بی سل بننا ہے ڈرڈنٹک سل بننا ہے یا پھر ڈیفرنٹ مائل آرڈ سل بننا ہے جب یہاں پہ اس کا انٹریکشن ہوگا اس نوج لگنٹ اور نوج ریسپٹر کا اب یہاں پہ کچھ نہ کوئی ڈی سائیڈ ہو جائے گا کہ انہوں نے تی سل ہی بننا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اب یہ اوپر کی طرف موو کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جب اوپر کی طرف موو کریں گے پہلے جو یہاں پہ ڈی این ون تھے یعنی ڈبل نیگٹیو ون سل تھے اب یہ کنورٹ ہو جائیں گے ڈبل نیگٹیو تو سل میں اب یہ کنورٹ ہو جائیں گے ڈبل نیگٹیو تو سل میں اور اب کی بار کیا ہوگا اس کی سرفس کے اوپر جو مالکیول لیپریزنٹ ہوں گے وہ کون سے ہوں گے سی ڈی فورٹی فور کی جو ایکسپریشن ہے وہ اب لو ہو جائے گی اگر ان دونوں کا ہم کمپیریزن کریں ڈی این ون کا اور ڈی این ٹو کا تو ڈی این ون میں جو cd44 کی ایکسپریشن تھی وہ کافی زیادہ تھی ٹھیک ہے لیکن dn2 stage میں کیا ہوگا cd44 کی ایکسپریشن اب کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ میں جو c kit ہے اس کی ایکسپریشن جو ہے وہ کتنی رہ گی جیسا کہ dn1 میں تھی تو یہاں پہ بھی c kit ایکسپریس ہو رہا تھا اور یہاں پہ بھی c kit جو ہے وہ ایکسپریس ہوگا اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ایک ملکیول یہاں پہ ایکسپریس ہوگا وہ ہوگا سی ڈی سی ڈی ٹوانٹی فائیو جو کہ ڈی این ون میں پریزنٹ نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ دو ان کا کمپیریزن ہے ڈی ون کا اور ڈی ڈی اینڈ ٹو کا ٹھیک ہے ابھی تک ان ٹی سیل کی سرفیس کے اوپر ٹی سیل ریسپٹر ایکسپریس نہیں ہوئے کیونکہ جو مچور ٹی سیل ہوتا ہے اس کی سٹرکچر اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو مچور ٹی سیل ہوگا اس کی سرفیس کے اوپر ٹی سیل ریسپٹر ہوں گے جو کہ سپیسیفک انڈیجن کو ریکبینائز کریں گے اور یہ جو ٹی سیل ریسپٹر ہوتا ہے اس کی سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس میں ایک ہوتی ہے الفا چین اور ایک ہوتی ہے بیٹا چین جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ الفا چین ہے اور یہ ہے بیٹا چین اور اس کے ساتھ اس کے سگنلنگ مالیکیول ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سی ڈی تھری یہ ایک میں مچور ٹی سیل کی سٹرکچر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور ساتھ ہی کیا ہوگا سی ڈی فور ہوگا یا پھر سی ڈی ایٹ ہوتا ہے تو ابھی تک یہ جو ڈی اینڈ ٹو سٹیج ہے یعنی کہ یہ والے جو سٹیج ہے تو اس کی سرفیس کے اوپر نہ ہی ٹی سیل ریسپٹر پریزنٹ ہے نہ ہی سی ڈی فور اور سی ڈی ایٹ پریزنٹ ہے اور نہ ہی سی ڈی تھری پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈی اینڈ ٹو سٹیج میں یہاں پہ کیا ہوگا یہ جو بیٹا چین ہے جیسے میں نے بتایا کہ جو ٹی سیل ریسپٹر ہوتا ہے اس میں دو چین ہوتے ہیں الفا چین اور بیٹا چین ہوتی ہے تو ڈی اینڈ ٹو سٹیج میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو بیٹا چین ہے اس کی جینز کی ری ارینجمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اب جینز کی ری ارینجمنٹ کیا ہوتی ہے اس میں میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بہت ڈیٹیل میں جس میں میں نے انٹی باڈیز کی جینز کی ری ارنجمنٹ بتائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹی سیل ریسیپٹر کی جینز کی ری ارنجمنٹ بتائی ہوئی ہے ان سب ویڈیو کا ان لنک آپ لوگ کو یہ جو آئی بٹن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کو مل جائے گا چیک ہے تو میں یہاں پہ جنرلی بتا جاتا ہوں کہ جو ڈی اینڈ ٹو سٹیج ہے اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے یہ جو بیٹا چین ہوتی ہے ٹی سیل ریسیپٹر کی بیٹا چین اس کے جینز کی ری ارنجمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اب یہ ری ارنجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے تو اس کے لئے میں تھوڑی سی یہاں پہ سٹرکچر ڈرا کر دیتا ہوں ٹی سیل ریسیپٹر کی تو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پہ ٹی سیل ریسیپٹر میں دو چین ہوتی ہیں ایک کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا چین تو یہ ہوگی بیٹا چین اور دوسری جو چین ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں الفا چین یہاں تو میں دونوں کو ییلو سے ہی شو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے الفا چین تو یہاں پہ دو چین ہوتی ہیں الفا چین اور بیٹا چین تو ان کا جو آوٹر پورشن ہوتا ہے یہ جو اوپر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے جس نے انٹیجن کے ساتھ جا کے بائن ہونا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل پورشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویریبل پورشن یعنی کہ جو بیٹا چین ہے اس کا بھی ویریبل پورشن ہوتا ہے اسی طرح جو الفا چین ہوتی ہے اس کا بھی ویریبل پورشن ہوتا ہے اور جو نیچے والا پورشن ہوتا ہے اس کا اور اس کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کانسٹنٹ پورشن کہتے ہیں یا کانسٹنٹ ریجن کہتے ہیں اب ان کے جینز کس طرح سے ہوتے ہیں ان کی ارینجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے جو ویریبل پورشن بنائیں گے بیٹا چین کا یعنی یہ جو بیٹا چین ہے اس کا جو ویریبل پورشن مناتے ہیں اس میں جو جین انوالو ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وی ڈی 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 ٹھیک ہے یہ ویریبل پورشن مناتے ہیں بیٹا چین کا اور جو کانسٹنٹ پورشن مناے گا وہ ہوتا ہے سی جین ٹھیک ہے اور جو الفا چین ہوتی ہے اس میں کون کون سو جین انوالو ہوتے ہیں اس کا جو ویریبل پورشن مناتے ہیں اس میں وی اور جین انوالو ہوتے ہیں اس میں ڈی جین انگول نہیں ہوتا ٹھیک ہے الفا چین میں اور جو کانسٹنٹ پورشن آئے گا اس میں سی جین ہوگا اب ان کی ری ارنجمنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ڈی اور جی جین آپ اس میں اٹیش ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے جینز کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے کافی فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں یعنی کہ وی اور ڈی جین کے درمیان کافی سپیس ہوگی اس طرح ڈی اور جی کے درمیان سپیس ہوگی پھر جی اور سی کے درمیان سپیس ہوگی تو یہ سارے جینز کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈی اور جی جین ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یعنی ان کے درمیان جو فاصلہ ہیں وہ ختم ہو جائے گا اور ڈی اور جی جین ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وی اور ڈی کا جو آپ اس میں فاصلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا تو اب ویریبل پورشن کے لیے جو جینز ہیں وہ ایک ہی سیکنس میں آگئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے مسنجر آرنے بنتا ہے مسنجر آرنے بننے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو سی جینز کا پورشن ہوتا ہے جو کہ مسنجر آرنے میں کنوارٹ ہو جاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اب یہ پراپر ایک سٹرکچر بن گئی ہے بیٹا چین کے لیے ٹھیک ہے پھر اس مسنجر آرنے کی ٹرانسلیشن ہوگی اور اس سے کیا جب بن جائے گی ایک بیٹا چین بن جائے گی تو ویریبل پورشن جو بنا رہے ہیں وہ وی ڈی اور جے بنا رہے ہیں اور جو اس کا کونسٹنٹ پورشن ہے وہ سی پورشن بنا رہے ہیں اس طرح الفا چین میں بھی ایسی ہوگا کیونکہ یہاں پہ ڈی جو جین ہے وہ پرائزنٹ نہیں ہوتا تو سب سے پہلے وی اور جے جین ایک دوسرے کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوں گے اور جب مسنجر آرنے بنے گا تو اس کے بعد سی پورشن جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اب یہ ایک پراپر سرکچر بن جائے گی جینز کی اب جب اس کی ٹرانسلیشن ہوگی تو اس سے کیا بن جائے گی الفا چین بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہ کونسٹنٹ پورشن ہے اور یہ ویریبل پورشن ہے تو اس طرح سے کیا ہوتی ہے الفا اور بیٹا چین کی پروڈکشن ہوتی ہے تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ دی اینڈ ٹو سٹیج میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلے جو بیٹا چین ہوتی ہے اس کے جینز کی ری ارنجمنٹ سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے ری ارنجمنٹ کس طرح سے ہوگی تو فرس ٹیپ جو ہوتا ہے دی اور جی جینز یہ دوسرے کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جائیں گے جو کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دی اور جی جینز آپ اس میں اٹیچ ہو جائیں گے ابھی تک جو وی جینز ہے وہ ان سے دور ہوگا تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے دی اینڈ ٹو سٹیج میں ہوتا ہے اور ایک بات جو آپ لوگوں کو بتانا بہت امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی سیل ہوتے ہیں ان کی ٹی سیل ریسپٹر کی بیس کے اوپر ایک اور ویرینٹ فارم ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹی سیل ریسپٹر ہوتا ہے اس میں ایک ہوتی ہے اس کی چین گیمہ چین ہوتی ہے سوری جو کی گیمہ چین اور ایک ہوتی ہے ڈیلٹا چین ٹھیک ہے اور یہ جو ٹی سیل ہوتے ہیں ان کی پروڈکشن بہت ہی کم ہوتے ہیں موسلی جو ارلی ایجز ہوتی ہیں یا بیفور برت جو ہے بیفور برت اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان ٹی سیل کی جن کے اوپر گیمہ اور ڈیلٹا ٹی سیل ریسپٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ایڈلٹ لائف ہوتی ہے اس میں موسلی جو ٹی سیل ہوتے ہیں ان میں جو ٹی سیل ریسپٹر ہوں گے ان میں ایلفا اور بیٹا چین ہی پریزن ہوتی ہے اب اس ڈی اینڈ ٹو سٹیج پہ ہی یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو ٹی سیل ہیں انہوں نے ایلفا بیٹا چین والوں نے بننا ہے یا پھر گیمہ اور ڈیلٹا چین والوں نے بننا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ دی اینڈ ٹو سٹیج پہ ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اگر انہوں نے الفا بیٹا چین نے بننا ہے تو سب سے پہلے بیٹا چین ہی پروڈیوس ہوگی الفا چین کی پروڈکشن نہیں ہوگی لیکن اگر انہوں نے گیما ڈیلٹا بننا ہے یعنی کہ ٹی سل ریسپٹر جس میں گیما اور ڈیلٹا چین ہوگی انہوں نے بننا ہے تو یہ دونوں چین جو ہیں وہ سیم ٹائم میں پروڈیوس ہوں گی ایسا نہیں ہوگا جیسے یہاں پہ بیٹا چین پہلے پروڈیوس ہو رہی ہے دی اینڈ ٹو سٹیج میں اور الفا چین بعد میں پروڈیوس ہوگی ایسا نہیں ہوگا یہ دونوں ایٹ اٹا ٹائم پروڈیوس ہوں گی تو میجر ہمارا فوکس ہوگا الفا اور بیٹا چین کے جو ٹی سل ریسپٹر ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کی پروڈکشن ان ٹی سل کی پروڈکشن کس طرح سے ہوتی ہے اس پہ ہمارا میجر فوکس ہوگا ٹھیک ہے تو اسی کو ہم فردہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو یہاں تک میں نے جو کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی اینڈ ٹو سٹیج ہے اس میں کیا ہے ابھی تک اس کی سرفیس کے اوپر نہ ہی ٹی سل ریسپٹر ایکسپرس ہو رہے ہیں نہ ہی سی ڈی تھری ایکسپرس ہو رہے ہیں اور نہ ہی سی ڈی فور اور سی ڈی ایٹ ایکسپرس ہو رہے ہیں جسٹ ایک سٹیپ ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹا چین کی ری ارنجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یعنی بیٹا چین کے جو جینز ہیں ابھی تک نیوکلیس کے اندر ان کی ری ارنجمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور کون سا سٹیپ ہوا ہے جسٹ ڈی اور جے جین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو گئے ہیں وی جین ابھی بھی ان سے دور ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی اینڈ تھری سٹیج میں کیا ہوگا تو ڈی اینڈ ٹو سٹیج کے بعد آتی ہے ڈی اینڈ تھری سٹیج جو ڈی اینڈ تھری سٹیج ہوتی ہے اس میں جو پہلے پہ ہم ان کی سرفس کے اوپر جمال کیول ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے سی ڈی فورٹی فور جو کہ یہاں پہ اس کی پروڈکشن بہت ہی کم ہو گئی تھی اب اس کی پروڈکشن اتنی کم ہو جاتی ہے یا تو یہ ایبسنس ہوتا ہے یا بہت ہی کم یہ پریزن ہوتا ہے یا تو یہ نیگٹیو ہوگا اور یا ہی بہت ہی لو اماؤنٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو سی کٹ ہے اس کی ویلیو جو ہے یا اس کا جو اس کی اماؤنٹ ہے اس ملکل کی یہ کافی حد تک زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اتنی ہی ہوتی ہے لیکن ایسا ایسا یہ بھی کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور سی ڈی ٹوانٹی فائیو وہ اس ڈی اینڈ تھری سٹیج میں پریزن ہوتا ہے جو کہ ڈی اینڈ ٹو میں بھی پریزن تھا اور ڈی اینڈ تھری میں بھی یہ پریزن ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی اینڈ تھری سٹیج میں کیا کیا چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں میں اس کو اریز کر دیتا ہوں تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی اینڈ تھری سٹیج میں کیا ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں آپ لوگ نے یہ سکپ نہیں کرنی اگر آپ لوگ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لیں گے تو میں گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تی سیل دیویلمنٹ وہ بہت ہی اچھے سمجھا جائے گا تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کارٹیکس ریجن کے اوپر یہ جو پرکرسر ہوتا ہے تی سیل پرکرسر وہ کس فارم میں ہوتا ہے دی اینڈ ٹو فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ یہ دی اینڈ ٹو فارم میں ہوتا ہے اور اس دی اینڈ ٹو سٹیج کے اوپر اب یہ کمپلیٹلی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے تی سیل ہی بننا ہے یعنی اس سٹیج کے اوپر اب یہ کمپلیٹلی ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس نے تی سیل ہی بننا ہے اب کیا ہوگا یہ اوپر کی طرف موو کرے گا سب کیپسولر ریجن کی طرف اور یہ کنورٹ ہو جاتا ہے دی اینڈ ٹو سے دی اینڈ ٹری میں اور اس کے جو امپورٹن مالکیوز ہیں ان کو میں نے یہاں پہ پہلے ڈسکس کر لیا آپ لوگ کے ساتھ اب یہاں پہ important جو steps ہوں گے dn3 میں وہ کیا کیا ہوں گے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ dn2 stage میں کیا ہوتا ہے beta change ہوتی ہے اس کے genes کی rearrangement start ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے step کیا ہوتا ہے dn2 میں d اور j gene ایک دوسرے کے ساتھ جا کے attach ہو جائیں گے اب اس dn3 stage میں کیا ہوتا ہے v gene اور جو c gene ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے attach ہو جائیں گے اور اس سے ایک proper messenger RNA بن جائے گا ٹھیک ہے ایک proper messenger RNA کی structure بن جائے گی اب کیا ہوگا اس messenger RNA کی اب ہوگی translation اور اس سے ہمارے پاس beta change جو ہے وہ بن جائے گی اور یہ جو beta chain ہے وہ کس stage میں بنی ہے dn3 stage جو بنی ہے اور یہاں پہ اس کی یہ جو ہے precursor اس کی surface کے اوپر آ کے represent ہو جائے گی یہاں پہ تو یہ یہاں پہ کیا ہو رہی ہے beta chain یہاں پہ represent ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک اور step جو important ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس dn3 stage میں وہ کیا ہوتا ہے کہ جو signaling molecule ہوتا ہے یعنی کہ c d3 ان کی اب production ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا alpha chain کا ایک substitute produce ہو جائے گا یعنی کہ original alpha chain produce نہیں ہوگی بلکہ اس کا ایک substitute ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں pre p alpha chain کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یہاں پہ آ کے attach ہو جائے گا اس beta chain کے ساتھ اب ان دونوں کو ہم collectively کیا کہتے ہیں یہ جو ایک structure بن گئی ہے beta chain کی اور ساتھ میں اس کے ساتھ attach ہو گیا ہے pre t alpha chain تو اس کو ہم ان کو collectively کہتے ہیں pre pre t cell receptor کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اور جیسے میں نے بتایا اس کے ساتھ یہ جو ہے یہاں پہ c d3 molecule بھی آ کے attach ہو جائیں گے تو اب کیا ہو ہے ایک proper structure بن گئی ہے جو کہ inside cell کے اندر inside جو ہے وہ signal کو transmit کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ ایک structure بن جائے گی جو کہ dn3 stage میں ہے اب یہ inside جو ہے وہ signal کو transmit کر سکتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا اب یہ جو dn3 ہے وہ convert ہو جائے گی dn4 stage میں تو اب میں dn4 stage کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا change آئیں گی اور کون کون سے important step یہاں پہ involve ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو erase کر دیتا ہوں تو اب ہمارے پاس جو dn3 time of site ہے وہ convert ہو جائے گا dn4 میں تو اب یہ کس میں convert ہو گیا ہے دن4 میں تو پہلے میں اس کے important molecules جو اس کی surface کے اوپر represent ہوتے ہیں ان کو میں discuss کر لیتا ہوں تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو تھا dn3 stage تھی sorry تو جو ہمارے پاس dn3 stage تھی اس میں کون کون سے molecules represent ہو رہے تھے cd444 کی expression بہت ہی کم ہو گئی تھی یا پھر یہ negative ہو گیا تھا اس کے ساتھ ckit کی expression بھی اب کم ہو گئی تھی اور cd25 express ہو رہا تھا dn3 stage میں لیکن dn4 stage میں کیا ہوتا ہے cd444 کی expression بلکل ہی ختم ہو جائے گی یعنی کہ اب یہ negative ہو جائے گا اسی طرح ckit کی expression بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اور ساتھ ہی کیا ہوتا ہے cd25 جو ہے اس کی expression بھی negative ہو جاتی ہے یعنی کہ اس کی expression اب نہیں ہوگی dn4 stage میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ important steps اس میں کون کون سے ہوتے ہیں dn3 stage میں تو جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ جو ایک structure بن گئی ہے یہ ایک pre t cell structure بنی ہے t cell receptor structure اور اس کے ساتھ یہ جو cd3 مالکول آکھ اٹیچ ہو گئے ہیں تو یہ ایک proper signaling structure بن گئی ہے تو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ ایک signal generate ہوگا جو کہ inside nucleus کے اندر جائے گا اور اس سے کیا کیا changes ہوں گی اس کو اب ہم discuss کرتے ہیں اب یہ جو thymocyte ہے جو کہ ہمارے پاس dn4 stage کے اوپر ہے اس کو میں یہاں پہ بڑا کر کے show کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ inside signaling کس طرح سے ہوگی with the help of pre t cell receptor تو یہ ہمارے پاس thymocyte ہے جو کہ dn4 stage کے اوپر ہے اس کو میں یہاں سے erase کر دیتا ہوں اور جیسے میں پتہ ہے کہ اس کی composition کیا ہے کہ اس کی surface کے اوپر یہ ہے pre t cell receptor pre t cell receptor اور اس کی composition کیا ہے یہ ہے pre t alpha chain اور یہ ہے بیٹا chain ٹھیک ہے اور یہ ہے cd3 molecule ٹھیک ہے یہ بھی cd3 ہے اور یہ بھی cd3 ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کون کون سے important signal generate ہوں گے at dn4 stage کے اوپر ٹھیک ہے اب جب یہ بن جاتا ہے pre t cell receptor تو یہاں سے signal اب generate ہوگا اور وہ move کرے گا cd3 کی طرف اور cd3 سے یہ signal move کرتا ہے nucleus کی طرف اب جو first signal important ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے first of all جو بیٹا chain ہے اس کے جو jeans ہوتے ہیں ان کی rearrangement جو ہے وہ stop ہو جائے گی تو first کیا ہوتا ہے یہ جو بیٹا chain ہے بیٹا chain اس کے جو jeans ہوں گے ان کی rearrangement جو ہے وہ stop ہو جائے گی جب بیٹا chain کے jeans کی rearrangement stop ہو جائے گی اب فردر بیٹا chain جو ہے وہ produce نہیں ہو پائیں گی اب بیٹا chain کی production stop ہو جائے گی اس کے بعد جو second signal important ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو thymocyte ہیں جو کہ dn4 stage کے اوپر ہیں ان میں وہ jeans activate ہو جائیں گے جو کہ ان کی اب mitosis کو start کروا دیں گے جس سے کیا ہوگا ان کی proliferation اب ہوگی تو ان کی اب کیا ہوگی excessive proliferation ہوگی ٹھیک ہے تو first signal کیا generate ہوا کہ جو بیٹا chain ہے اس کے jeans کی rearrangement stop ہوگی جس سے further اب بیٹا chain produce نہیں ہوگی اور دوسرا signal کیا generate ہوگا کہ ان cells کی proliferation ہوگی تو جب ان cells کی proliferation زیادہ ہوگی تو اس سے کیا ہوگا یہ جو sub capsular region ہے یہاں پہ اب dn4 جو cell ہیں thymocides ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو کچھ اس طرح سے اب یہاں پہ ان کی تعداد بڑھنا start ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دو step بہت important ہوتے ہیں جو کہ اس pre-t cell receptor کی structure کے بننے کی اجازے ہوتے ہیں اور cd3 molecule کی مدد سے ہوتے ہیں اب further کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ excessive proliferation ہو جاتی ہے اب یہ جو cells ہوتے ہیں وہ move کرتے ہیں cortex کی طرف تو جب یہ dn4 cell اب یہ cortex میں آ جائیں گے تو اب یہاں پہ کچھ اور important signal یہاں پہ produce ہوں گے وہ کون کون سے ہوں گے اب ان کو میں یہاں پہ discuss کرتا ہوں یہ جو دو first signal تھے وہ کہاں پہ produce ہوئے تھے sub capsular region میں ہوئے تھے یعنی first signal کونسا تھا beta change کے جو genes تھی ان کی rearrangement stop ہوئی تھی جس سے beta chain جو ہے اس کی production stop ہوگی تھی جو دوسرا signal important تھا وہ کیا تھا کہ یہاں پہ proliferation ہوئی تھی بہت زیادہ اور ان کی تعداد بڑھ گئی تھی اب جب یہ cortex میں آئیں گے تو first signal generate ہوگا cortex میں آنے کے بعد وہ کیا ہوگا کہ جو cd4 ہے اور cd8 ہے اس کے molecules کی expression ہوگی یعنی کہ یہاں پہ جو genes ہوں گے cd4 کے اور cd8 کے وہ activate ہوگے اور ان کی expression ہوگی تو اب جو cell ہمارے پاس double negative تھے اب وہ convert ہو جائیں گے double positive میں کیونکہ اب یہاں پہ دونوں cd4 اور cd8 دونوں express ہوگئے ہیں کیونکہ جو double negative stage تھی اس میں نہ ہی cd4 تھا اور نہ ہی cd8 تھا اب یہ convert ہو جائیں گے double positive میں اس کے بعد ان double positive thymocyte کے اندر جو important signal generate ہوگا وہ کیا ہوگا کہ ان کی proliferation جو ہے وہ اب stop ہو جائے گی اب فردر یہ cell proliferate نہیں کریں گے یعنی کہ یہاں پہ جو proliferation ہوئی تھی excessive proliferation وہ اب یہاں پہ stop ہو جائے گی اور اس کے بعد جو third important signal generate ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان double positive cells میں کہ alpha change جو ہے ان کی genes کی arrangement جو ہے وہ اب start ہو جائے گی ٹھیک ہے اب cortex کے اندر تین important signal یہاں پہ generate ہوئے اور sub capsular region میں دو important signal generate ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس سے ultimately اب ہمارے پاس کیا آگیا ہے کہ جو ہمارے پاس double negative cells ہے وہ convert ہو گئے ہیں double positive cell میں تو اب اس ڈیاغرام کو میں دوبارہ enlarge کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ cortex کے اندر actual میں ہوا کیا ہے ٹھیک ہے تو فرس جب یہ sub capsular region میں تھے تو بیٹا chain کے جو genes ہیں ان کی arrangement stop ہوئی تھی اور proliferation ہوئی تھی بہت زیادہ اب جب یہ cortex کے اندر آگئے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ فرسٹ افال کیا ہوگا cd4 اور cd8 molecules اس کی surface کے اوپر express ہوں گے تو یہاں پہ cd4 اور cd8 جو ہیں وہ یہاں پہ express ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں ان کو یہ label کر دیتا ہوں کہ یہ cd4 اور cd8 molecules جو ہیں وہ یہاں پہ express ہو گئے ہیں اب یہ جو cell پہلے double negative تھا اب وہ convert ہو جائے گا double sorry double positive اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ہمارے پاس جو double positive cell بن گئے ہیں ان کی proliferation جو ہے اب وہ stop ہو جائے گی اور third important جو step ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو alpha chain ہوتے ہیں ان کے genes کی rearrangement جو ہے اب وہ start ہو جائے گی تو اس سے ultimately کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو pre t alpha chain ہے یہ replace ہو جائے گی ایک proper alpha chain کے ساتھ تو اب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ ہمارے پاس جو pre t alpha chain تھی وہ replace ہو جائے گی alpha chain کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس اب جو pre t cell receptor تھے اب وہ ایک proper t cell receptor کے ساتھ replace ہو جائیں گے جو کہ یہ ہمارے پاس ایک structure بن گئی ہے t cell receptor کی اور اس میں alpha chain بھی present ہے اور ساتھ میں beta chain بھی present ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس cortex کے اندر double positive cell بنتے ہیں اور ان کی surface کے اوپر t cell receptor بھی express ہو رہا ہوتا ہے آئی اوپ آپ لوگ کو یہاں تک سمجھا گیا ہوگا اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں میں بتاؤں گا کہ positive selection کیا ہوتی ہے اس کے بعد negative selection کیا ہوتی ہے اور lineage commitment کیا ہوتی ہے یعنی کہ cd4 cell کس طرح سے بنتے ہیں یعنی یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا کہ اس نے cd4 cell بننا ہے فائموسائیڈ نے یا اس نے cd8 cell بننا ہے یا پھر اس نے t regulatory cell بننا ہے تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا سیکنڈ ٹاپک کے اندر یا سیکنڈ ویڈیو کے اندر تو آپ لوگ نے وہ ویڈیو پہ لازمی دیکھنی ہے اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ